صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم احرام مصر اللہ کی قدرت کا شاکار اور ایک مقاب عبرت اور کیجئے فیرون کا مقبرہ اسے کہا جاتا ہے اور کئی فیرون تھے مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا کئی مقبریں یہاں پر موجود ہیں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سائنس حیران ہے کہ یہ بنے کیسے یہ اتنے بڑے بڑے ٹنوں وزنی پتھر کس طرح لائے گئے کس طرح اوپر پہنچائے گئے لیکن ہمارے عالی حضرت عبامیل سنت میں کیا کہا اس کے بارے میں ہم تفصیلی بیان انشاءاللہ آج ریکارڈ کروارے اور آپ سلسلہ دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو احرام مصر ہیں یہ کتنے ہزار سال پرانے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت کچھ ایسا رکھا ہے جو عبرت کے لیے بھی ہے سیکھنے کے لیے بھی ہے اللہ کریم ہمیں عبرت بھی عطا فرمائے ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال ہے اتنے بڑے بڑے مقبریں ہیں اتنی بڑی بڑی قبریں بنائی گئیں نہ جانے اس زمانے کے عرب و خرب و روپے خرچ کیے گئے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ کہاں ہیں جن کی مقبریں بنائے گئے یاد رہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ہم سب کو یہی کرنا ہے کہ عامال قبر میں کام آئیں گے عامال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے قبر میں نیکیاں لے کر جائیں انشاءاللہ عزو جل تو آج ہم یہاں آئے ہیں لیتے کی ہیں لیکن یہ دور سے سپارٹ کی ہے لیکن ہم جب انشاءالل کے لئے رپارٹنگ کر رہے تھے تو ایسا دن چوز کیا ایسا دن چوز کیا کہ سڑے یا پچھنٹی نہیں ہوتی ہے تاکہ رش کم ہو اللہ عزو جانا میرے سلمید کی تیخلی کی حالے سے بھی لوگوں کو بتائیں اور امیزنی کی حقیق ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفسیر اچھا اللہ آپ سلسلے میں دیکھیں گے کہ آدھو بلی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہی اس کی تعمیرات ہوئی ہے یہ جو ان کا کہنا ہے سائنس کا کہ فیرون نے یا اس زمانے کے لوگوں کو تعمیر کی ایسا نہیں عراضت کہتے ہیں کہ ارداد امیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات نے تعمیر کیا تھا باقی تفصیل اچھا اللہ آپ سلسلے میں دیکھیں گے دیکھیں گے جب پتھر ہے آدھو بلی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطا دے گی یہ کل کل تن وزنی ہے اور تو آج سائنس کا ایک بتاتی ہے کہ ان پتھروں میں جو جو روکس پتھر کی کارکو ہے ایک کے باتے پتھر سرائے گیا کریڈٹ کارٹ جتنی چیز میں بیچ پہ نہیں جا سکتے ہیں یہ اکمال کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوا جب سیمنٹ نہیں تھا اور کانکریٹ نہیں تھا تو یہ پتھر کے اوپر پتھر ایسے کیسے جم گیا کہ بیچ میں کوئی چیز میں نہیں جا سکتے ہیں پر اس نیل سے جمائے گئے یہ اوپر تک لے جاتے ہیں بہرحال جو سائنس کہتی ہے جو آج کل جہاں تک گواہ ورسانی پہنچا ہے کہ یہ پتھر بہت میلوں دور سے لائے گئے کیسے لائے گئے یہ بھی ایک مطف ہے یہ بھی ایک راز سائنس کہتی ہے تو میں رہا کہ دو الگ الگ کارٹر اڈکشن ہیں دو الگ الگ تھیوریز ہیں لیکن ہم چونکہ سعیدی آلہ حضرت کے چاہنے والے ماننے والے اور ان کی تحقیق بعد میں ہم نے دیکھا جا کر دنیا میں پروف ہوتی ہے تو ان کی بہرحال تحقیق کیا ہے اور انہوں نے بھی مولا علی کر رب اللہ حضرت وزر کریم کے کال سے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ کتنے ہزار سال پہلے پڑا ہے اور دیکھے کتنا ہوچا ہے کونسی کرید کی کونسی ڈیفٹ تھی کیسے اس کو بنایا گیا ہوگا تو بہرحال تو انشاءاللہ وزید تفصیل ہمارے سلسلے میں دیکھیں گے انتظار کی تھی جلد انشاءاللہ دیکھیں گے سلسلہ مدوی چینل پر سلسلہ مدوی چینل پر سوال ان کا یہ ہے کہ آپ کئی بار مکہ مدینے گئے اور انہوں نے سب کو آس گئے تھا اور انہوں نے وہاں جاتے ہیں تو ایک فیلنگ ہوتی ہے خوبصورتی اس کی دل میں اتر جاتی ہے حضرت میں یہ سوال دنیا بھی پرسیپشن سے دنیا اس کو ایک اور دیکھنے آتی ہے اور دیکھ کر شاید مقبوت ہو جاتے ہوگی ہم دیکھنے لوگ صبح سے ایسا لکھتا بیٹھے ہیں میں تصویر ہی کھیتھ ہیں تو الحمدللہ ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے مکہ مدینے کا کمپیرزن ہی نہیں ہے دنیا میں بلکہ سچی بات تو یہ شیر یاد آلے دنیا کی تو بات چھوڑیں اعزاز یہ حاصل ہے زمین کو اپلاک میں تو گمبت خرد رہا ہے زمین اس لئے زیادہ ہم اس کو زیادہ خوش قصیب ہے کہ یہاں گمبت خرد رہا ہے بیرار یہ بیوٹی نہیں ہے بلکہ سچی بات ہے مجھے تو ایک وحشت سی آرہی ہے جس کو آپ کہنے کے ساتھ ساتھ عبرت ہے ٹھیک ہے ہمارے جو آلہ حضرت کی تحقیق ہے کہ یہ حضرت آدم سے پہلے بنا لیکن اینڈ آف دی یوز جو ہوا وہ مقبرے کے لئے ہوا ٹھیک ہے نا کسی کی آخری سمجھے کہ کبر کے لئے ہوا تو جب کسی کی گریب اس کے اندر بندی تو آپ سوچیں اس بندے کا اس زمانے میں سٹیٹس کیا ہوگا جو بھی فیرون تھا وہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا اتنے لوگ اس کے لئے دارے ہیں اور اب اس کے بعد وہ کہاں ہیں اس کے نام و نشان کہاں ہیں اور میں تو یہ عبرت حاصل کر رہی ہیں کہ ہوئے نام ورکے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کا سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق اتا فرمائیں انشاءاللہ میں اجازت دیں بعد میں سلسلے میں تفصیل دیکھئے گا ہمیں ملتک